السلام علیکم دوستو ویلکاپ ڈو شفیق جعفری آفیشل ہر طرف شور مچا ہوا ہوتا ہے جی ایمازون 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 پر پاکستان میں کام کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن کوئی بھی نہیں بتاتا کہ کام کرتے کیسے ہیں آج میں ایک بہت بڑا سمجھ لے کہ پیڈ کورس جو ہے وہ بلکل فری میں بنانے کے لئے جا رہا ہوں یقین کرے کہ آپ لوگ جائیں تو آپ لوگوں کو چالیس پچاس ہاتھ ہزار لیتے ہیں آپ سے ہفتے دو ہفتے مہینے کی آپ لوگ ایک ساتھ فلمیں ڈالتے ہیں اور پھر بھی اصل بات آپ لوگوں کو نہیں بتائی جاتی کہ وداود انویسٹمنٹ آپ اکستان کے اندر رہے کہ اب کتنا ایمازون سے پیسہ کما سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے ساتھ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ بھائی جان یہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ سیلیکٹ کریں اپنے ذہن کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ سیلیکٹ کریں اس کے بعد چائنا چلے جائیں وہاں سے کسی بھی منیفیکچر کے ساتھ جا کے ڈیل کر لیں وہاں پہ وہ آپ کا سامان تیار کر کے ایمازون کے ویر ہاؤس پہ بھیج دے گا اور جہاں جہاں بکتا جائے گا وہاں وہاں کے آپ لوگوں کو پیسے ملتے جائیں گے اوہ بھائی جس بندے کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ سیلیکٹ کریں چائنا جانے کی تو دور کی بات ہے اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ سیلیکٹ کریں تو وہ کیا کریں وہ کیا ایمازون پر کام نہ کریں بلکل وہ ان پروڈکٹ والوں سے زیادہ پیسے کم آ سکتا ہے کیسے کم آ سکتا ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگ کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر میں سمجھاؤں گا ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو کور کر کے اور اس کو فالو کرنا ہے کہیں پہ کوئی پوائنٹ آپ سے مس ہو جاتا ہے تو واپس کر کے اس پوائنٹ کو دیکھ لیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ پیڈ کورسز میں بھی یہ چیزیں آپ لوگوں کو ایسے نہیں سکھائی جائیں گی جیسے انشاءاللہ آج کے میں بلکل ہری کورس کے اندر آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ ارننگ جو ہے نا یہ ڈے بائی ڈے بڑھے گی کام نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے دو چیزوں کا ایک بہت بڑا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اکتوبر تک پاکستان ایف ایٹی ایف کی لسٹ سے باہر ہو جائے گا جیسے ہی پاکستان ایف ایٹی ایف کی لسٹ سے باہر ہوتا ہے تو ہمارے لیے اسی چیز کا سکوپ بہت زیادہ کھول جائے گا کیونکہ اس کے بعد فورن کمپنیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکتی ہیں پاکستان میں کرپٹو کرنسی علاو ہو سکتی ہے لیگل ٹینڈر مل سکتا ہے پاکستان کو کیونکہ پاکستان الحمدللہ ٹیرر فائننسنگ والے چکر سے سکپ کر گیا ہے اور اس کو پاکستان نے واش اوٹ کر دیا اپنے ملک سے تو ٹیرر فائننسنگ سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر کرپٹو کرنسی کو لیگل کرانے کے لیے رکھا رہتا ہے فیس بک مونٹائزیشن انشاءاللہ ابھی تک تو پائلٹ پروگرام چاہ رہا ہے لیگلی طور پر وہ علاو ہو جائے گی پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے پی پال اور ای بے بھی آ جائے تو اس وقت تو ہمارا یہ جو کام ہے یہ ملٹی پلائی بے ٹین ہو سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن فیلحال ہم نے جو ملٹی پلائی بے ون ہے اس کے اوپر تو کام کرے اور جب ہم پہلے سی اس فیلڈ کے اندر ہوں گے تو جب اکتوبر کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اندر بہت زیادہ حد تک گو سکتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیٹر کے سکرین کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے ایک ایک چیز فالو کرنی ہے جب اکاؤنٹس بنا رہے ہوں گے یہ کام کر رہے ہوں گے کوئی پوائنٹ مس ہو جاتا ہے ریوائنڈ کر کے اس کو دیکھ لیں لیکن غلط نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کمپیٹر کے سکرین کے اوپر اور سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری چیزیں سکھتے ہیں او بھائی گھر بیٹھے لاکھوں کو مانے کا طریقہ بتاؤں ہاں نا ہاں نا پہلے یہ بتا کہ تمہیں ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے نوی تو بچائل نکل یہ گھر میں اپنے صرف سبسکرائبرز کو بتاتا ہوں اس لئے بھائی چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کے بعد بیل آئیکن پیس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تر ٹائم ٹائم پہنچتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیٹر کے سکرین کے اوپر اور آج کا سارا ٹوٹوریل دیکھتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر اور گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ایمازون ایسوسیئیٹس ٹھیک ہے تو یہ سامنے جو پہلے لنک آئے گا ایمازون ڈاٹ کوم ایسوسیئیٹس سینٹر اس کو نیو ٹائم میں اوپن کر رہے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس چیزوں کو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں تمام ڈیٹیلز یہاں پہ آپ لوگوں کو گون ہیں اس چیز کی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلوں گا یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑھ لینی ہے ایک پر ان کو گو تھو ہو جانا ہے ٹھیک ہوگئے میری جان یقین کریں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پیڈ کورسز میں بھی اتنے کلیرلی کھول کھال کے نہیں بتائی جائیں گی جیسے میں بتا رہا ہوں تو سائن اپ پہ کلک کریں گے آپ لوگ سب سے نیچے سائن اپ کا آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو سب سے اوپر آپ لوگوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوئے تو یہاں پہ اپنا ای میل دیں اور نیچے اپنا پاسورٹ دیں اور بالکل اس کے اندر لاغ ان کر لیں لیکن ہم نے نیو بندے ہیں تو ہم نیو اکاؤنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے ویسے میرا اکاؤنٹ بنا ہوئے لیکن میں نیو اکاؤنٹ بناوں گا اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو یہاں پہ نیچے لکھا ہے create your amazon account ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو اس کے اوپر ہم جی کرتے ہیں کلک تو جناب یہاں پہ سب سے اوپر آپ لوگوں نے اپنا complete نام دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ای میل اڈریس دینا ہے دوبارہ پاسفرڈ دینا ہے اور تو ری انٹر کرنا ہے اپنا پاسفرڈ ٹھیک ہے یہ سارے ڈیٹیلز میں نے انٹر کر دیں اور اب create your amazon account اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو جو ای میل آپ لوگوں نے انٹر کیا ہے وہاں پہ ایک OTP آئے گا ٹھیک ہے مطلب کہ اس ای میل کے اندر آپ لوگوں کو ایک ای میل آئی ہوگی اور اس کے اندر ایک کوڈ ہوگا وہ کوڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو میں اپنا جی میل اوپن کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کوڈ ہے میرے پاس اس کو ہم کر لیتے ہیں کوپی اس کو کہا جاتا ہے OTP ٹھیک ہے ون ٹائم پاسفرڈ ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں سے کوپی اور واپس آتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم کر دیتے ہیں جی پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد create your amazon account پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا ایک پیج آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی بالکل correct information دینی ہے بالکل correct information ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا exact name لکھنا ہے یہ نہیں کہ پاپا کی پری اور پاپا کا شہزادہ یہ وہ جس طرح کہ آپ کے social media کے اوپر نام ہوتے ہیں اس طرح کوئی نام شامنی دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنا correct exact جو نام میں وہ دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے accurate اپنا address دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ city اس کے بعد یہاں پہ region region کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے region میں آتا ہے پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے اور گلگل پلتستان کشمیر وغیرہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جہاں سے بھی ہیں آپ لوگوں نے وہ دینا ہے مطلب کہ اپنا صوبہ دینا ہے اس کے بعد postal code postal code بہت آسان طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ google پہ آئیں یہاں پہ google پہ آکے لکھیں کہ for example میں راولپنڈی میں رہتا ہوں تو راولپنڈی راولپنڈی postal code ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ سرچ کریں گے تو یہ مجھے zip code یا postal code جو ہیں جو بھی ہیں راولپنڈی کے یہ اس نے مجھے اٹھا کے دے دی ہیں تو آپ نے اپنے شہر کا postal code ایسے نکالنا ہے اور نکال کے یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کر دینا ہے اس کے بعد country country میں یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے جی پاکستان تو پہلے یہاں پہ پاکستان نہیں ہوتا تھا پاکستان آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ پاکستان enter کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا phone number دینا ہے phone number ہمارا آتا ہے پلاس نائن ٹو کے code سے پاکستان کا پلاس نائن ٹو کے code سے آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا phone number enter کر دینا ہے کہ ہم اس account سے کس کے ساتھ main contact کر سکتے تو یہاں پہ اوپر بتا رہا ہے the payee listed above مطلب کہ جس کا نام اوپر سب سے اوپر لکھا تھا اسی کے ساتھ ہم contact کریں گے تو آپ نے کہنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے next پہ click کرنا ہے تو میں یہ ساری information enter کرتا ہوں جی تو میں نے اپنی یہاں پہ complete information دے دی information دینے کے بعد ہم کریں گے next پہ click تو یہاں پہ جی اس وقت آپ پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی کسی بھی ویب سائٹ کا لنک دے جہاں پہ آپ ہمارے product کو لگائیں گے یا اپنی کسی بھی mobile app کا لنک دیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں پتا کہ کیسے بنائی جاتی ہیں no problem آپ لوگوں نے آنا ہے میرے چینل کے اوپر ٹھیک ہے میرے چینل کے اوپر آنے کے بعد یہیں پہ آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی how to create facebook page on pc یا mobile mobile کے اوپر کیسے بناتے ہیں اور pc کے اوپر کیسے بناتے ہیں facebook page آپ لوگوں نے create کر لینا اور اس کا link copy کر لینا اور اسی چینل کے اوپر آپ لوگوں کو مل جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے اوپر آپ لوگوں کا link ہے اس کو آپ لوگوں نے copy کر لینا ٹھیک ہے copy کر لینے کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آکے ہم اپنا link جو ہے control v کر کے یا right click کر کے اس کے اوپر paste کریں گے paste کرنے کے بعد اس کو add کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا نیچے add ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک اور link بھی دینا چاہتے ہیں یہاں پہ میں اپنے facebook کا for example دینا چاہتا ہوں یا insta کا دینا چاہتا ہوں اپنے instagram کا دے دیتا ہوں یہاں پہ link اس کو کرتے ہیں copy ٹھیک ہے copy کرنے کے بعد میں اپنا یہاں پہ facebook کا نہیں دے رہا کیونکہ اس laptop کے اندر میرا facebook کا جو account ہے وہ login نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دے دیا اس کے بعد میں اپنے دوسرے چینل کا بھی link دے دیتا ہوں آپ کے پاس جتنے چینل ہیں ساروں کے link دیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں اپنے بڑے چینل کا link بھی یہاں پہ دے رہا ہوں earning and learning کا ٹھیک ہے اس کو copy کیا copy کرنے کے بعد میں آیا یہاں پہ یہاں پہ آنے کے بعد اس کو کیا right click اور یہاں پہ اس کو کر دیا add ٹھیک ہے یہ تینوں link میں نے یہاں پہ دے دی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی اپنے facebook page کا instagram کا youtube کا ساروں کے link یہاں پہ دے کے add پہ click کرتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کر دینا ہے next یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ are any websites اور mobile app listed above directly familiar to children under 13 یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے یہ والا چینل یہ والی idea یہ والا چینل جو تیرہ سال سے کم عمر کا بچہ استعمال کر رہا ہے تو نہیں بھئی کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے no کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے اور confirm پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میرا دوسرا step بھی ٹک ہو گیا اب third step کے اوپر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے preferred store کی ID کیا رکھنا چاہتے ہیں تو میں store کی ID اپنے یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں for example شفیق جعفری ہی رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ what are your websites اور mobile apps about تو یہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی لے سکتے ہیں related to technology جیسے میرے tech channels ہیں اور social وغیرہ وغیرہ سارا کچھ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا technology gadgets etc آپ لوگ بھی gadgets کا لفظ لازمی اس کے اندر لکھئے گا اس کے بعد نیچے یہاں پہ آ رہا ہے which of the following topic best describe your website اس کے اندر سے کونس ایسا topic ہے جو آپ کی website کو best define کرتا ہے ایسی چیزیں نہیں بھی exist کرتے ہیں tension نہیں لینی آپ لوگوں نے لگاتے جانا ہے primary یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں بھی یہ وہ سارے چیزیں تو میں computer software technology ایک یہ اٹھا لیتا ہوں اور دوسری کے اندر اگر آتے ہیں تو اس کے اندر for example میں gaming اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے gaming اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد which type of amazon item do you intend to list تو یہ آپ لوگوں نے سارے ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سارے ٹک کر دیئے اور اس کے بعد what type of your website اور mobile apps کس ٹائپ کی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں search type ایک میرا search type اور دوسرا میرا کار دیتے ہیں content اور niche ویب سائٹ اس کے اوپر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہم سے پوچھ رہے کہ traffic and monetization how do you derive traffic to your website یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کی ویب سائٹ کو وہ traffic کس طریقے سے آتی ہے تو یہاں پہ سب سے جو زبردست طریقہ ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ social networks display advertisements seo blogs and others ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد paid search بھی کر دیں تو ٹھیک ہے لیکن اس کو رہنے دیں فیلحال اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے how do you utilize your website and apps to generate income آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر یا آپ لوگوں کے جو links ہیں یہ جیسے میں نے چینل دیا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو پیسے کیسے ملتے ہیں کماتے ہیں یہاں سے پیسے تو سب سے اوپر یہاں پہ اس کے اوپر لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے other affiliate commissioner display advertisement ٹھیک ہے display advertisement کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اور اس کے بعد دوسرے کے اوپر بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے commission junction رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی کوئی اگر طریقہ ہے تو آپ لوگ یہاں پہ add another کر سکتے ہیں how would you like to build links آپ links کیسے build کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے content management system کے through html editor کے through manually via text editor تو آپ لوگوں نے اس کو content management system کے طرح کرنا ہے ٹھیک ہے cms how many total unique visitor do you have on your websites per month تو یہاں پہ آپ لوگوں نے unique visitors آپ کے پر month اگر آپ بہت تھوڑے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ اتنا لکھتے ہیں لیکن میرے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں اس لیے اس کے اوپر کر دیتا ہوں what is the primary reason for joining amazon program تو یہاں پہ to get rich content for my website to monetize my website ٹھیک ہے to get rich content for my website یہاں پہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے click how did you hear about us تو بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں کہاں سے سنا تو یہاں پہ online search word of mouth یا from amazon تو آپ لوگوں نے online search کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے online میرے چینل سے ہی یہ سارے چیزیں دیکھی ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو tick کرنا ہے ٹھیک ہے tick کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو لکھا وہ سمجھ نہیں آتا ورنہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر مطلب کہ اس کو uncheck کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جتنی کریکٹر لکھے ہوں ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ کریکٹر enter کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں nf y w m 4 ٹھیک ہے یہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ agree کرنا ہے agree کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ finish کا بٹن نظر آرہا ہے finish پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارا تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ ٹک ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ final 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 یہاں پہ جو ہماری ڈی ہے وہ یہ ہے اس کو آپ لوگوں نے copy کر کے کہیں پہ بھی اپنے پاس save کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک note pad کی فائل بنانی ہے note pad کی فائل بنانے کے بعد اس کو click کرنا ہے double click کر کے اس کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ right click کر کے آپ لوگوں نے اس کو save کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد enter your payment and text information آپ enter کر سکتے ہیں یا later بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال اس کو later کر دیتے ہیں جی تو یہاں پہ دیکھیں جی تو ہمارا account جو ہے وہ successfully بن چکا ہے یہاں پہ یہ navigation یہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو ہم اس کو get started پہ click کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی 30 دن کی earning کتنی ہے یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو total item shift total earning total order items total clicks total conversations وغیرہ وغیرہ سارا کچھ یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو بتائے گا جی تو یہاں تک آپ لوگ پہنچ کے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے simply میری جان گوگل پہ آنا ہے گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے صرف یہاں پہ لکھنا ہے amazon ٹھیک ہے amazon ٹھیک ہے amazon associate نہیں صرف amazon ٹھیک ہے amazon.com آپ لوگ open کریں گے یہاں پہ آپ کا account open ہوگا تو directly automatically آپ کی یہ دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہے ہے hello شفیق جعفری اس نے automatically میرا account یہاں پہ sign in کر دیا ہے اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کوئی بھی product آپ لوگوں نے search کرنی ہے for example for example میں tech سے related ہوں for example یہ headphone ہے تو اس headphone کے اوپر میں click کرتا ہوں جیسے میں اس headphone کے اوپر click کیا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس کی یہاں پہ چلنا سٹارٹ ہوگی اس کو میں بند کرتا ہوں اور play کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس headphone کے بارے میں complete یہاں لوگوں نے اس ویڈیوز کو اپنے ذہن میں رکھنا اور اوپر سے سب سے بڑھ کے ابھی تک ذہن میں آرہ ہوگا کہ مجھے اس کا affiliate link کہاں سے ملے گا وہ بھی آپ لوگوں بتا دینے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو مطلب کے extensions ملتی ہیں تو یہاں پہ جو extension آپ لوگوں نے ڈالنی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں نہیں کے بعد آپ لوگوں نے یہاں انسٹال کی ہوئی تو آپ لوگ نے اس کو انسٹال کر لینا ایمازون اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے پاس ایڈ ٹو کر لینا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو چلا رہے ہیں ویڈیو چلانے کے بعد یہ ایکسٹینشن اس کے اوپر ایکسٹینشن ٹھیک ہوگئے میری جان تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے پاس بلکل ایش ٹی فارم کے اندر ڈاؤنلوڈ ہوگئی ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے میری جان آنا ہے میرے چینل کے اوپر اور آکے آپ لوگ سے جو بڑی ٹرک آپ لوگ کو ملے گی وہ یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے میں اس لنک دے دوں گا اس کے بعد آپ لوگ نے اس طرح سے ویڈیوز کرنی یہ دیکھیں وہیں سے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کے پر ویوز دیکھ جتنے بھی پروڈکٹ اس کے اندر دکھائے ہیں ان سارے پروڈکٹ کے ایفلییٹ لنک دی ہیں یہ دیکھیں سارے ایمازون کے لنک لگے ہیں اس کے ویوز چیک کریں تقریبا سات لاک بارہ ہزار ویوز ہیں اس کے اندر سے آپ لوگوں کو پتہ جو بھی پروڈکٹ سیل ہوگا اس پرٹی پرسنٹ تک آپ لوگوں کمیشن ملے گا تو اس نے ایک ویڈیو سے سات لاک ویوز کے اوپر کم سے کم کم سے کم بھی پانچ سے چھے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح آپ لوگوں کے پاس لنک جنریٹ ہو کے آجائے گا یہ دیکھیں سٹور آئی ڈی شفیق جعفری سارا کچھ یہ ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کوپی اور کوپی کرنے کے بعد اپنا یوٹیوب کی اپنے ویڈیو اس کے بعد شورٹ اپنے فیس بک ریلز کے اوپر بھی اپلوڈ کریں اور ان کے اندر اپنے یہی لنک دیں ٹھیک ہو گیا اب سب سے بڑی بات آجاتی ہے کہ بھائی جنر پیمنٹ کیسے ملے گی یہاں پہ ہماری کلک سوگے سیلز جنریٹ ہوگی بہت زیادہ ہوگی اب ہمیں پیمنٹ کیسے ملے گی سب سے امپورٹنٹ تو اوپر جائیں یہاں پہ شیق سٹیم جو میرا ایمیل آئی ڈی ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ سب سے نیچے جائیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ سیٹنگ اور پیمنٹ ہسٹری نظر آ رہی ہوگی اکاؤنٹ سیٹنگ کے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یونیٹڈ سٹیٹ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ کو چیک سی پی کیا جائے گا لیکن ہمیں چیک نہیں چاہیے اور نہ ہم یونیٹڈ سٹیٹ ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یویسے میں رہتے ہیں تو سٹیٹیزن یویسے کے اگر ہیں تو سیئی نہیں ہے تو نو کرنے کے بعد آر یو ایکٹنگ ایز انٹرمیڈیٹری ایجنٹ اور دا ادھر پرسن ریسیونگ پیومنٹ آن دی بیہاف آف این ادھر پرسن نو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فل نو دینا یہاں پہ سٹیزن شپ دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ ساری چیزیں بیسے باقی چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے اگر انٹین نمبر ہوتا ہے تو آپ کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ڈی کارڈ کا نمبر یہاں پہ آپ لوگ انٹر کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دیں گے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو نیچے یہاں پہ کچھ اور چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے location of services you performed all services will be performed outside the US ٹھیک ہے اس کے پر آپ save and preview پہ کلک کرنے جی تو یہاں پہ یہ ساری آپ لوگوں کی information ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سب سے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا کہ submit your form ٹھیک ہے تو submit کریں گے اپنے form کو تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ your text information has been received successfully exit interview اس کے اوپر آپ لوگ click کر دیں جی ہو گیا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ before we can pay you we must have your payment information تو یہاں پہ آپ لوگوں کو payment information دینے پڑے گی payment information کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ different آپ لوگوں کے سامنے چیزیں آ جائیں گی یہاں پہ یہ سب سے اوپر جو آپ لوگ کے پاس سائی پہ ہے payment and tax information یہاں پہ contact information change payment method view your payment history وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ change payment method پہ جائیں گے تو اس page پہ دیکھیں آپ لوگ تو ہمیں صرف یہ United state کے اندر ہی دے رہا ہے اور payment by gift card دے رہے یا payment by check ہی دے رہا ہے تو پاکستان میں یہ payment نہیں دے رہا تو یہاں پہ دیکھیں کہ add a bank account ہے اس کے اوپر اگر ہم click کرتے ہیں تو اگر ہم location میں bank location کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی پاکستان نہیں دے رہا اس کام کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے بلکل سمپل سا کام ہے میری جائز cash کے اندر withdraw کیسے لینا سب سے بڑا problem یہ ہوتا ہے کہ ہم withdraw کیسے لیں جائز cash میں ٹھیک ہے تو یہ سارا step میں view details کے اوپر click کر دینا تو یہ ہمیں تمام ساری details جو ہیں یہ دے رہا ہے تو اب ہم آ جانا ہے جی واپس یہاں پہ اور یہاں پہ ہم add new bank account اوپر united state ٹھیک ہے united state ہی رہنا چاہئیے اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس یہاں ساری اس کو close کر دیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ bank کا name کیا ہے first century bank اس کو کیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ آر اس کو close کریں یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے bank name یہ یہاں پہ ہے اس پہ آگے کر دیا paste ٹھیک ہے bank name آگیا ہمارے پاس اس کے بعد دوبارہ واپس آئے routing aba routing کو کیا copy copy کرنے کے بعد یہاں پہ آئے اور routing کے در یہ یہاں پہ اس کو کر دیا paste اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ آئے account number account number کو کیا copy copy کرنے کے بعد یہاں پہ واپس آئے اور یہاں پہ کر دیا paste ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ واپس account type checking ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے account type کے اندر account type یہ ہے ٹھیک ہے اس کے پر checking کو ہی select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے واپس account holder name ٹھیک ہے یہ دیکھیں beneficiary name account اس کو کیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ آئے account holder name پہ paste مار دیا اس کے بعد confirm account number یہاں پہ دوبارہ آپ لوگوں نے paste کر دینا ہے تو account number یہاں سے ہم نے copy کیا copy کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پہ ہم نے paste مار دیا یہاں پہ done ہو گیا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کر دینا ہے save changes تو یہاں پہ bank currency سوری یہاں پہ یہ bank currency دے رہا ہے تو currency یہاں پہ دیکھتے رہیتے ہیں کچھ دے رہا ہے USD یہ دیکھیں یہ اوپر USD دے رہا ہے ہمیں تو یہاں پہ click کریں گے US dollars ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد save changes پہ click کر دیں گے تو تھوڑا سا wait کریں گے یہ دیکھیں جنابے والا آپ لوگوں کا یہاں پہ bank account ہو گیا add ٹھیک ہے جیس ٹیپ ہے وہ بھی میں نے ویڈیو میں بتایا کیسے پانیر کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور جیس کیش میں ریسیف کرتے ہیں وہ بھی میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا تو یہ میری جان آج ایک پورا ٹوٹوریل پوری کلاس پورا لیکچر تھا پورا کورس تھا سمجھ لیں جو آپ لوگوں کو سمجھایا گیا تو ہوپسو ہوپسو اب آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم جی پاکستان میں رہتے ہوئے ایمازون پر کام نہیں کر سکتے تو آپ لوگ بلکل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ٹھوک دیں بڑا سا کر کے لائک ٹھوک دیں سبسکرائب کا بٹن ٹھوک دیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو اپنا خیار رکھے گا دوامیاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پہند آباد